دشا سوشان کیس کو لے کر ہر دن نئی تھیوری سامنے آ رہی ہے اس بیچ ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ آٹھ جون کی اس رات دشا سالیان والی پارٹی میں موجود تھا آٹھ جون کی رات پارٹی میں کیا کیا ہوا اس کا منٹ منٹ کا بیورا اسے شخص نے ویڈیو اور آڈیو بھیج کر نیوز نیشن کو دیا ہے نیوز نیشن اسے شخص کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتا چشمدید نے بار بار اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے لہٰذا موس کی پہچان اور لوکیشن اجاگر نہیں کر رہے چینل اپنی طرف سے چشمدید کا دعویٰ کرنے والے شخص کا ویڈیو اور آڈیو سی بی آئی کو بھی دینے جا رہا ہے نوستکار دمدار دس میں آپ کا سواگت ہے دشا سالیان کا قتل ہوا یہ دعویٰ ایک چشمدید نے نیوز نیشن پر کیا اس چشمدید نے آٹھ جون کی رات نو بجے سے دھائی بجے تک کی ایک ایک گھٹنا کا بیورہ دیا ہے آٹھ جون کی رات کی پارٹی میں دشا کے کمرے میں کیا کیا ہوا تھا اس کا خلاصہ اس چشمدید نے کیا ہے دشا کے کمرے میں کس منتری کے سیکیورٹی گارڈ اور کس ہیرو کا بیٹا بار بار آ جا رہے تھے اس کا خلاصہ اس چشمدید نے کیا اور کیسے غائب ہو گیا دشا کے اس کا وہ گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا چلیے آپ کو سناتے ہیں دشا کی موت والی رات کی کہانی کا کچھا چھتھا آٹھ طریق کو آپ کو نو ساڑے نو گھو جی کے بیچ پی ہم اس اپارٹمنٹ پہ پوچھے میں میرے دوست کے ساتھ جو ابھی میسیگ ہے اس کے ساتھ میں گیا پارٹی کے لی تو آپ کا دوست اسی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا جس اگر پارٹنی اپیشہ پالیا رہتا وہ رہتا تھا میرا بہینگر میں وہ میرا بہینگر میں رہتا تھا میں میرا اور دیشہ سلیم کا کچھ بھی کونڈک نہیں تھا پوچھے بلا کر پارٹی کو جانا اپسے لوگ کر کے ہم دے پارٹی کے بیشہ سلیم پاکہ سلا رہت کو کچھ تو نو ساڑے رو ہو تھے کی بیچ میں ایکسی ساہیم نہیں بل سکتا میں پوچھے ہم پوچھے لیپ سے اٹھرے فلاٹ کسی اگرکلی ساڑے بیلنگ میں لیپٹ میں اٹھرنے کے بعد رہت ساڑ پہ دیشہ سلیم کا فلاٹ ہے چودہ سلیم پہ جو دیشہ سلیم کا فلاٹ ہے وہ لیپٹ سے نکل کر داہینی طرف کھلتا ہے یہ دعویٰ بھی سہی پائے گیا اس عمارت میں جب ہم گھس کے ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتا چلا کی دیشہ سلیم کا جو گھر ہے وہ لیپٹ سے نکل کر داہینی طرف ہے ہم لیپٹ سے نکل کر دیشہ سلیم کا فلاٹ ہے ٹھیک ہے ابھی مجھے پتا نہیں کہ یہ بیشہ سلیم کا فلاٹ ہے ٹھیک ہے لیکن میں مجھے ہندر پرسنٹ بکا ہے جس پلات سے جو بورٹ رہے ہیں تو اس پلات سے انکو ٹھیکا گیا ہے وہ وہیی فلاٹ ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے آپ لوگوں نے کیا دیکھا پھر کیا ہوا ہوگا ہے سنے ابھی ہم جی نوان ساڑھے نوان بجے اس تین پہ پوچھے پاڈی چل رہا تھا دس گارہ لوگ کے میں نام نہیں بتا لوگ میں تین چار لوگ مجھے نام کے ساب پکا ہے اچھا باقی کے لئے ہم کے فرنگ سوئے ہم ہم ٹھیک ہے اور جو میرا ایک فرنگ تو اس میں ہم 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 کیونکہ ہم ہم جانے کے پالے کچھ پہ درنکس نہیں کیا تھا ہم جانے کے پالے ہم سے فرنگس کریں گے اور میں تو ویج پرسن ہوں اس لئے ملے میرے فرنگ کو بولا تھا کہ اور اب facilitate việc نہیں تو ہیں ہم 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 جانے کے تھے ایک ہم ını اس کے لئے سوائنٹ تھی وہ درمان دکھونے ہم دونوں اندرے گئے پاہتی چل رہا با یہ ہال پہ تو وہ میں جو میرا پینٹ میں درمان کو تیشان دادا پاہرے سے انہوں نے جا کے درمان کو حق کیا مطلب درمان کو حق کیا انشی کو نورمانی پایٹ میں حقا پہایاں اور انہوں نے درمان کو انشی اندرس کیا یہی ہو گیا اس کے لئے یہ درمان پایٹ میں چلتے ہوئی نیوز نیشن کے کیمرے پار اس چشمدید نے کئی کھلا سے کیے اس نے یہ بھی بتایا کہ دشا اور سشاند کی موت کے بیچ میں کھنکشن ہے اس چشمدید نے دعویٰ کیا کہ پارٹی قریب ایک ڈیڑھ گھنٹے تک ٹھیک سے چلی فردشا سالیان کے ماسٹر بیڈروم میں چار لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا جن میں ایک منسٹر کی گارڈ سے لے کر ابنیتا کا بیٹا بھی شامل تھا ماسٹر بیڈروم کونسا بیٹا ہو سر یہ تھوڑا بیان میں لکھی ہے جس فلور سے ان کو پھیتا گیا تھا گیل بری سے وہ ماسٹر بیڈروم ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ان کے پیچھے تھا میزی چل رہا تھا اور چار بندے جیسے میں نے آپ کو سبب باتایا تھا ایک مندہ میزیرکا سیکیورٹی سیکنڈ مندہ ایک بولیوڈ شکار تا بیٹھتا اور دو بندے تھے وہ شاید فرنڈ سے ان کے یہ چار بندے اندر جا دے باہر رہے تھے کیونکہ اندر دنشا سالین مینم تھی اور ان کے جو دو نیرلی شرنڈ تھے وہ باہر ہال میں کے پارٹی نہیں اندر جا دے باہر آگ رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا رات کو لکھ دکھ بارہ ساڑے بارہ روز ہی کی بارہ ایک بندہ اچانکسی ہے ہم چار لوگ باتے تھے ہمارے پاس اے ایس تھلو اٹھر زنڈ کرکے اٹھر زنڈ کرکے اٹھر زنڈ کرکے دوسری ایک روم میں جاکے ہمیں ڈال لیا اور بولا کی تو بیٹھو پرابلم ہوئے تو پرابلم ہوئے ہمیں کچھ تو پولیسر روز ہوا کیا کچھ اچھے آجو بجو خلالے کچھ تو ہمیں کچھ تو ہوا رہے اس میں ہم چھو بیٹھے اور رات کو دھائی وجہ تک اسی روم میں ہم چکچا بٹے رہے تو بلک کوئی بول رہا تھا کہ دشا کالے انکام دو رے پر رہے ہیں کیا کچھ تو پیٹھے نہیں 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 یہ کچھ نے نہیں بولا لیکن جو لاسٹ میں ہماری روم میں ہماری روم میں تھائی بیٹھے چھو گندہ آیا اس نے بولا ہو گیا اس کو پیک دیا کتم ہو گیا کچھ پیٹھے چھو گیا تو نکلو کر کے اور ہمیں پیچھے سے پیچھے سے بلدن کے فلور گا اور ہم بھی اسٹینٹک مجلے گھبرا گیا کہ کیا کرے کیا نہ کرے تو ہمیں جاک مارکہ نکلنا پڑا ہے ہی ویجے تک لائل بھن کر کے کیا ہوا ہے پتھا مہتا اور اس میں سے ایک بندہ تھا شاید اس کے نام شوویف شاورب شاورب وہ بندہ لیکن موکر کے بوچھرا تھا کیا ہوا آرام سے ملکہ 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 ہوا ہے بعد میں دائی ویجے اٹھکے میں اور جو میرا جو پینڈ لے کی دائیا تھا ہمیں وہ لوگوں کو ریوٹ کے نیچے لے کے آئے لیا اور وہ بیلڈنگا پیچھ کا کمپاوند ہے بیلڈنگا پیچھ کا کمپاوند ہے بیلڈنگا پیچھ کا کمپاوند ہے چار سارے چار کسٹ کھا ہے وہاں سے بھاڈالا گیا اور اس دوسرے گاڑی میں دیکھو گاڑی تھا اس میں سے ہمیں چھوڑا گیا آرہ رینویس تیشن پر اور جو دو بندہ ہمیں چھوڑنے آئے کے اور جو دو بندہ ہمیں چھوڑا گیا اور اسے دنگے چار بندہ ہمیں چھوڑا گیا اور اسے دنگے چار بندہ ہمیں پیچھے کر رہے تھے جو اس دنگے تھے جو اس دنگے تھے فلات ہیں وہاں سے نمکہ نام پوندے سکتا ہمیں انہوں نے کیونکہ ہم جے فلات سے اوپر سے دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کی بانی ملی تھی یہ ملی تھی یہ سب بھواتا یہ بہت 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 بیفرینشل کرتا ہے میں آپ کو کلیر بھی شک بھونکے نہیں بول سکتا یہ باتیں میں نے اب دی دی آپ کو آدھی باتیں بہتیں 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 اس امارت میں اسے پیچھے کی طرف کار میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد یہ آؤٹ گیٹ سے نکال کر باندرہ کی طرف رہوانا کر دیا گیا دراصل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کمپس میں دراصل گاڑیاں جو ہیں اس آؤٹ گیٹ سے باہر نکل جاتی ہیں نیوز نیشن لگاتار اس خبر پر کھلاسہ کر رہا ہے اور چشمدید نے جو جو بتایا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں چشمدید نے اس رات دشا کے فلیٹ پر جو دیکھا وہ بہت خوفناک تھا دعوائے کی دشا کی بوڈی بیٹ پر تھی اور اسے جھولا کر کھڑکی سے باہر پھیکا گیا تھا موسیقی ب 있다는 sera موسیقی موسیقی رحبا کمن من اس کا اینکار اس کی باید ٹھیک بار چار لوگوں نے تیو لوگوں نے ریپیہ جائے ایک موسیقی موسیقی اور ایک Yeshas An�� کا نسدی ملتا ہے کہ یہ سی بی آئی اور ان کو جب علم بڑے ہیں اگر آپ یہ ریکورڈنگی میں جانتے ہیں میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں اس کے سامنے جسیہ سالیان ایر اس کے اوپر سے مکبت جو پھیکنی کے بعد مری نہیں ہے وہ آرڈوڑی بیڑ پر مری ویٹی ہے اچھا پہلے پہ مری ویٹی اس کو چار لوگوں نے اٹھا کے جھولا کرتے ہیں دو ہاتھ پکڑ کے دو پہر پکڑ کے ایسے جھولا کر کے پھیکا ملو آپ نے یہ یہ دیکھا یا آپ چار لوگوں نے اٹھا کے ایک بندہ جو تھا پورٹ پرسنٹ اس لیے بولا اور اس بندے کو دیکھ دیا وہ کیا دیکھ دیا ہمیں بتا نہیں تاکہ تم بتاؤ اس پر پہ موسیقی کیا بولتے ہیں وہ پورٹ کارا آن ہی تا اس وقتھا در گئے تو پیدا آپ کو کچھ تو بارہ سو آب روزی کی بات ہے تو مدب دشا سالیان کے بدان پر کپڑے دے ہو سن نہیں تھے نہیں تھے کچھ نہیں تھا جتنا ہم نے ان کا بوڑی کا پارٹ دیکھا نا نہیں تھا جتنا بوڑی کا پارٹ دیکھتا ہوں نہیں تھا تو اس کے بعد جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مری ہوئی تھی بیٹ پر لاجتی آپ نے دیکھیں یہ دیکھا تھا اور ایک بندہ میرا دوست میں نے اس نے مجھے لے کے جایا تھا نا اس نے نہیں یہ جوپ نا آپ بول رہا ہوں نا وہ اچھے اس نے بھی دیکھا ہے نہیں آپ نے دیکھا ہے اور آپ کے دوسرے نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بیٹ پر دیکھا ہے میں نے اچھا آتا مدہ کیونکہ جسے ہیں پی ہمیں مجھے دیکھا رہتے ہیں نا ہمارا دور لکھ لہتا ہے ہمارا دور لکھ لہتا ہے اور اب دیشان صالی ان کے فلاک مجھے جاؤ گے نا جس روم میں جب یہ سب کچھ ہوا ہے نا اگزکلی ہم جس روم میں بلٹے ہیں اس روم کا اور اس ہمارے روم کا دور اگزکلی تارا ہے مطلب یہا ہے کہ وہاں سے پتا چلے گا اور وہ دور آجا پھولا تھا ہمارا تھوڑا سا کھولا تو اس میں سے ہم نے دیکھا ہے دیشان صالیان کے پارٹی میں اس وقت دیپا اجمیرہ بھی وہاں پر موجود تھے یہی وہ فلور ہے آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر دیپ اجمیرہ رہتے ہیں یہی پر ہی جو ہے وہ نوے مالے پر دیپ اجمیرہ رہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کے مطابق سیکیورٹی نے کہا ہے اور کسی بھی چاہے وہ میڈیا پرسن ہو یا چاہے ملنے والے لوگ ہو انہیں اوپر جانے کی منائی ہے ایسا سیکیورٹی گارڈ ساف دور پر کہہ رہے ہیں دیشان کی پارٹی میں موجود روحن رائے سمیت تین گواہوں کا پکش ان کے گھر جا کر ہم نے جاننے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا حالانکہ اس چشمدید نے نہ تو ہمیں آٹھ جون کی پارٹی میں موجود منسٹر کے گارڈ اور ہیرو کے بیٹے کا نام بتایا اور نہ ہی اپنے اس مطر کا جو گھٹنا کے بعد سے غائب ہو گیا موسیقی موسیقی ان لوگوں کی حیوانیت کے سامنے درد تھا میرا لیکن ناز نہیں ہے کسی بیٹی کو پیلی مار دیا ہے کسی بیٹی کو پیلی مار دیا ہے ایک باپ دیگی آپ نے اپنے بھی باتا ہے کہ آپ کے دوست ہے وہ مسنگ ہے تو وہ دو ایک جو آپ کس دوست کی بات کرے جو آپ کے ساتھ آیا تھا وہی لیو ست 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 دیگر اس میں نے پرٹیپی لے گے گیا وہ ہاتھک مسنگ ہے ہاتھک مسنگ ہے اتنے ترتھے سبوت اور سب سے بڑے گواہ کے بیان کے بعد دشا سالیان کی موت پر گمبھیر سوال کھڑے ہو رہے سوال ممبئی پولیس کی جانچ پر بھی ہے لیکن امید ہے کیندری جانچ جنسیاں ان خلاسوں کے پرتال کر دشا اور سشانت کی موت کا سچ کا پتہ لگائیں گی فلال دندار دس میں اتنا ہی ہمیں دیجے اجازت نمازکار